رام رام جی گوڈ مورننگ نمستے کیسے ہو آپ سب لوگ آشا کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے اور آپ کا سواگت ہے میرے نائی بلوگ میں اور صبح کے بچ گئے ہیں پانچ اور آ گئے ہیں اپنی ڈوٹی پہ کیونکہ بھئی صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے بچوں کو سکول بھیجنا پڑتا ہے اگر پانچ بجے نہیں اٹھوں گی تو بچوں کو سکول نہیں بیج پاؤں گی اور آ گئے ہیں رسوئے میں باہر سے سیڑھیا دھولی ہے اور لڈو گوپال جی کو بھی اٹھا دیا ہے چائے ابھی نہیں بنائی ہے چائے پلائیں گے لڈو گوپال جی کو کیونکہ دن کی شروعات لڈو گوپال جی کے ساتھ کرتے ہیں اور آج انشو گڈو کو لنچ میں دوں گی آلو کی سبجی اور پوری تو اس کے لئے میں نے آلو بال لے ہیں اور ایک طرف چائے بننی رکھ دیا ہے اور آٹا لگا رہی ہوں گوڈو ابھی نہیں اٹھی ہے کیونکہ ابھی نہیں اٹھاؤں گی تھوڑے دیر میں اٹھاؤں گی رات کو بھی پریشان تھی کیونکہ اس کے ایک دات میں جو درد ہو رہا ہے تو رات کو بھی کافی پریشان تھی اور انشو من بھی کل جلدی سو گیا تھا اور کہہ کے سویا تھا کہ ممی میرے کو بھی گڈو کے ساتھ ہی اٹھا دینا کیونکہ میرا جو لرننگ کا کام ہے وہ میں صبح اٹھ کے کر لوں گا تو آج دونوں بہن بھائی کو ساتھ ہی اٹھاؤں گی اور وہ بھی یاد کر لے گا اور گڈو کا بھی تھوڑا رائٹنگ کا کام رہ رہا تھا کیونکہ کہہ رہی تھی میں اپنے ممی نہیں بھیجا تو اس نے اپنی فرینڈ سے منگوایا تھا تھوڑا اس کا رائٹنگ کا کام رہ رہا ہے اب دونوں بہن بھائی کو اٹھاتی ہوں اور بناتی ہوں پھر ان کا لنچ تو اب بنا رہی ہوں سبجی اور تھوڑا سا تیل زیادہ ہو گیا تھا تیل میں نکال دوں گی اور ساتھ ساتھ گڈو سے بھی باتیں کر رہی ہوں کیونکہ اس کا تھوڑا ہے نا میرے کو نیند کھولی رہتی ہے تو اس کے ساتھ تھوڑا ہسی مجاک صبح صبح میں میرے کو کرنا رہتا ہے تو یہ ہے کہ اس کی نیند بھی کھول جاتی ہے اور وہ خوش بھی ہو جاتی ہے اور آج آلو کی سبجی جو ہے میں تھوڑی سیمپل سی بناوں گی زیادہ لسن پیاج وغیرہ کچھ نہیں ڈالوں گی بس نمک جیرہ حلدی مرچ یہی باقی پیاج لسن کا چھوک نہیں لگاؤں گی ایک تو آج ایک آج سی بھی ہے اور ایک آلو کی سبجی جو ہے سیمپل ہی اچھی لگتی ہے تو آلو کی سبجی میں سیمپل ہی بناوں گی اور ساتھ کھڑی کھڑی اتنے ٹاماٹر ہمارے کر لیں گے تو میرے ہرہ دنیا بھی چھانٹ لیتی ہوں اور گھڑو بینہانے کی تیاری کر رہی ہے جو کہ گھڑو جائے گی سکول اب گھڑو ہو رہی تیار اور کہہ رہی ہے ممی وہ مجا کرتی رہتی ہے میرے ساتھ کہتی ہے ممی آپ کو آلو مولو سے ہو آپ میرے سامنے آپ کے انڈی سے لگتے ہو میں آپ سے لمبی ہو گئی تو وہ مجا کرتی رہتی ہے میرے ساتھ صبح صبح کی چند میں آ کے بھی کھڑی ہو جاتی ہے ممی آپ نے کب میں میرے کو کھانا بنانا کب سی کھاؤ گے تو وہ لگی رہتی ہے اور میں اپنے دونوں ماں بھی ٹی ام صبح صبح باتیں کرتے رہتے ہیں اور ساتھ میں بھجن سنتی رہتی ہوں صبح صبح بھجن نہیں سنتی ہوں تو میرا پھر دیماغ پتہ نہیں ایسا ہی رہتا ہے جب بھجن چلتے رہتے ہیں اور کام کرتی رہتی ہوں تو من ٹھیک رہتا ہے اور ساتھ ساتھ بھئی کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ رام کے نام بھی لے لیتے ہیں ایسے تو بھئی بیٹھ کے اب گھر میں پورا کام ہوتا ہے تو ایسے رام سے بیٹھ کے تو نہیں لیا جاتا کہ بھئی سائیڈ میں دو گھنٹے صبح صبح بیٹھ جاؤ اور رام کے نام لو تو یہ بھجن بھی چلتے رہتے سائیڈ میں اور بھئی کھانا بھی بنتا رہتا تو دونوں ہی کام ہو جاتے ہیں اور سبجی میں نے چھوک دی ہے تو اس کو رکھ دیتے ہیں اوبلنے کے لیے اور دھنیا کاٹ رہی ہوں کیونکہ دھنیا سے بھی اچھی خوشبو ہو جاتی ہے اور مرچ مسالے کی اتنی جورتیں نہیں رہتی تو اب دھنیا ڈال دیا اور دھنیا کی خوشبو سے سبجی ہماری بن جائے گی بڑیا اور سبجی بن کر ہماری تیار ہے اور بناتی ہوں پوری کیونکہ پھر آلو کی سبجی کے ساتھ تو قراری قراری پوری اچھی لگتی ہے تو اب پوری بنا لیتی ہوں میرا من تو تھا آلو کی سبجی اور روٹی بنانے کا پر اب گڑو نیمانی کہہ رہی ہے ممی اور انسو بھی کہہ رہا ہے کہ نئی ممی جب آلو کی سبجی بنائی ہے تو پوری بھی بناو اور پوری کا آٹا میں نے لگائی نہیں تھا نئی تو میں نے مون ڈالا اور نئی میں نے اجوائن ڈالی بس لگایا تو میں نے روٹیوں کا ہی آٹا تھا پر اب بچے کہہ رہے ہیں تو پوری بنا دیتی ہوں تو اب ان کے لیے پوری بنا رہی ہوں اور کہہ رہی ہے ممی میرے کو تو گڑو آواز لگا رہی ہے پیچھے سے کہ ممی میرے کو تھوڑا ایکسٹر لنچ دینا کیونکہ جانوی کے لیے بھی میرے کو لے کے جانا اس کو بھی آپ کے ہاتھ کی آلو کی سبجی اور پوری بہت اچھی لگتی ہے تو بھئی اس کو اب ایکسٹر لنچ دینا پڑے گا تو یہ دونوں پرینڈ آپ اس میں کرتی رہتی ہیں ایسے ہی کبھی وہ ایکسٹر لنچ لے کے آتی ہے کبھی یہ ایکسٹر لنچ لے کے جاتی ہے اور انچومن بھی اٹھ گیا ہے اور وہ بھی نارا ہے کہہ رہا ممی آج میری ایکسٹر کلاس ہے تو وہ بھی جائے گا سکول جلدی اور وہ بھی نارا ہے گڑو تیار ہو چکی اور کہہ رہی ممی میں تیار ہوں میری کنگی کر دوں تو فٹا فٹ پوریا بنا لیتی ہوں اور گڑو کی کرتی ہوں کنگی کیونکہ اس کا کتنی بھی جلدی کریں وین کا ٹائم ہوئی جاتا ہے اور پانچ بجے سے ساڑھے ساتھ ایسے بجاتے ہیں ایسے منٹوں میں ہی پتا ہی نہیں لگتا کہ بھئی ساڑھے ساتھ ہو گئے ہیں اور اب بنا لیتی ہوں فٹا فٹ پوریا بھئی گڑو کر رہی ہے پوری کا اور آلو کی سبجی کا نازتہ اور کیسی بنی بھی سبجی مرچتر ہی ازادتے ہیں نہیں ٹھیک ہے میرے کو یہ ایڈر لگا تھا کہ ابھی مرچتر نہ ہو جاتے ہیں تو اس کو نازتہ کرنے دیتی ہوں اور انچو کو بھی اٹھا دیتی ہوں گھرہ میں تو دھنڈا کر کے کھا لیں انچو گڑو سکول چلے گئے ہیں اور میں نے مشین لگا لی ہے اور بچوں کا سکول میں بھیجنے کے بعد بھئی یہ پندرہ بیس منٹ کا بریک لیتی ہوں تو ممی ایک ساتھ گپ شپ بھی ہو جاتی ہے اور چائے پینا بھی ہو جاتا ہے کیونکہ پانچ بجے اٹھتی ہوں اور پانچ بجے اٹھنے کے بعد لگی رہتی ہوں ساڑھے آٹھ بجے تک تو یہ دس منٹ کا بریک میں لیتی ہوں اور ممی ایک ساتھ چائے بھی پی لیتی ہوں اور مشین لگا رکھی ہے کیونکہ سرما جی بیشنو دیوی سے آئے تھے تو کپڑے وہ رکھے تھے چار پانچ جوڑی ان کے تھے اور کافی ہو گئے تھے کپڑے بیسے تو مشین میں نے پرسو لگائی تھی ہمارے تو نہیں تھے پھر سرما جی کے کپڑے تھے تو وہ دھونے تھے اس لئے مشین لگا لی ہے اور کپڑے دھو رہی ہوں اور یہ کام صبح میں نھانے سے پہلے ہی کروں گی کیونکہ پھر بھئی سردی ہے تو گیلے ہو جائیں گے دوبارہ اگر نھانے کے بعد کپڑے دھویں گے تو پھر سے گیلے ہو جائیں گے تو اب کپڑے دھو رہی ہوں اور سرما جی برات کو لیٹ آئے تھے تو وہ سو رہے ان کو ابھی نہیں اٹھاؤں گی سونے دیتے ہیں اور ممی کا آج کادسی کا ورت ہے تو تھوڑا جلدی کام کرنا پڑے گا کیونکہ ممی کو بھی کادسی کی کتھا سنانی ہے اور صبح صبح ابھی کام پتا آپ کو بہت سارے رہتے ہیں تو ابھی تو جھاڑو پوچھا باقی رسو ہی تو میں نے سمیٹ دیئے ساف کرتی ہے تو کپڑے دھونے کے بعد پھر نھاؤں گی اور نہ کہ ممی کو کتھا سناؤں گی تو نا دھولی ہے جی اور آ گئے مندر پہ اور اب کتھا سنا رہی ہوں ممی کو کیونکہ ممی کا یہ کادسی کا ورت ہے اور ممی کو یہ اٹھائیس او نتیس سال ہو گئی کادسی کا ورت کرتے کرتے تو ممی چاہے کتنی بھی بیمار ہو پچھلی کادسی کو بھی آپ نے دیکھا تھا کہ بلکل اٹھا بھی نہیں جارہا تھا پھر بھی نہ دو کے ورت کیا تو یہ ورت تو ممی نہیں چھوڑتی کہتی بھی تا اور تو سب کچھ اٹ گیا پر اب یہ ورت نہیں چھوڑوں گی تو میرے مرنے کے ساتھ ہی چھوڑے گا تو ممی کو کتھا سنا رہی ہوں اور آج ممی آن نہیں کھائے گی صرف ایپل کھائے گی یا کوئی فروٹ کچھ بھی ہو تو وہ ہی کھائے گی اور اسی کا ہی لڈو گوپال جی کو بھوگ لگائے گی چلتے ہیں اوپر جل بھی چڑھائیں گے اور کپڑے بھی سکھائیں گے آ گئے ہیں چھت پہ اور دھوپ بھئی بہت اچھی نکل رہی ہے تو کپڑے بھی سوک جائیں گے اور جل بھی چڑھا دوں گے دونوں ہی کام ہو جائیں گے تھوڑے در بیٹھتے ہیں دھوپ میں کپڑے سکھائے ہوں بھئی اور آ گئے ہوں نیچے کیونکہ سرما جی کو کھانا کرنا تھا اور رات کو لیٹ آئے تھے تو اب اٹھے ہیں نائے دھویں پوجہ کریے اور کھانے میں آج ہے پوری آلو کی سبجی اور رائتہ انشو گڑڈو کے لیے صبح لنچ میں یہی بنایا تھا تو اب ہم بھی یہی کھائیں گے بھئی آپ بھی آجاؤ کیونکہ سردی ہو رہی ہے اور گرما گرم پوری رائتہ اور آلو کی سبجی اور مرش فرائی کری ہوئی ہے آجاؤ آپ بھی کھار لو ہمارے ساتھ اور میں سرما جی کو دے آئی ہوں اور بنا رہی ہوں کیونکہ میں بھی کھاؤں گی اور ممی اوپر بیٹھئے دھوپ میں کہہ رہی بیٹا میں تو دھوپ سیکھوں گے اور چائے پیریے کیونکہ کالسی کا برت ہے آج ممی کا ممی تو کھانا کھائے گی نہیں ممی اوپر ہی اور دھوپ سیکھ رہی اور میں بھی کھانا کھا کے پھر جاؤں گی اوپر اور انچو گڑو آگے ہیں سکول سے اور گڑو کھا رہی ہے بنانا کٹ کر کے یہ دیکھیں بنانا کٹ نہیں وہ سٹائل ہے اس کا بنانا کٹ کر کے کھا رہی ہے اور انچو من جا رہا ہا ہے آیا ہے بسکول سے اور ابھی جا رہا ہے اور اس کی میڈم نے پروجیکٹ دییا ہے سائنس والی میں ہم نے تو یہ ان کا پانچ بوائز کا گروپ بنایا ہے تو یہ اپنے دوست کے گھر جا رہا ہے وہ سائنس کا پروڈیکٹ بنانے اور گڑڈو کی کل چھٹی ہے تو گڑڈو کی کل چھٹی ہے تو گڑڈو کی کل آج میرے سکول کا مام بھی نہیں میں بھی چھٹی کرتا پھر کیا ہو گیا ایک تو کل مینا پری بورڈ پروڈیکٹ لکھوائے گی وہ ایک فائل لانی پڑے گی وہ بیس بندلا پیسٹ آگیا یہ ایک سایڈ سے پلین ہوتی اور ایک سایڈ سے بیسی ہوتی لائن والی پریکٹیکل والی ہاں پریکٹیکل ہی سمجھ لو اور اس پر میں نے پروڈیکٹ وہ لکھ دے گی وہ بلکل کوپی کر کے اس پہ لکھنا پڑے گی اور پھر وہ جمع کروانی پڑے گی ایسی بیس پر پورا ہی پندل آیا گا بیس کا پھر وہی رنگوں میں تو یہ تو جارہ دوست کے گھر اپنا پروڈیکٹ بنانے آپ دیسمبر جنواری پرواری مارچ بلکل سانس لیڈنے کی جا گھنے اچھا اب ہی سکول سے آج آپ جاڑنا جا بنا لے پروڈیکٹ اور گوڈڈو اب کیا کرے گا بنانا کھا کے مووی دیکھے گی کیونکہ کل کی بھی چھٹی ہے پرسوں کی بھی چھٹی تو کام تو بھی کرے گی جب آپ ایک اکساتھ کھیلے رو جاری دو تین دن ہوگا بلانے کھیلے اور کیا جا کھیلیا تو بھی اور میں بنا رہی ہوں چائے سرما جی دھو رہے گاڑی دیکھیں سرما جی دھو رہے گاڑی کیونکہ نل آ گئی ہے ویشنو دیوی گئے تھے تو چار دن گاڑی باہر رہی تھی بھئی تو اب گاڑی ساف کر رہے ہیں کیونکہ پہ یہ پہ سارے مٹی مٹی ہو رکھی ہے اور اب چائے بنا دیا دیکھیں اب سارے ملکے بیٹھ کے پییں گے چائے اور تھوڑے دیر کریں گے باتیں کیونکہ سرما جی رات کو لیٹ آئے تھے اور صبح بھی بس نھاکے اور کھانا کھاکے پھر سو گئے تھے کیونکہ تھکاوڑ تھی بھئی پھر سو گئے تھے اور اب اٹھے ہیں اٹھ کے گاڑی دھونے لگ گئے تو اب بیٹھیں گے باتیں کریں گے تھوڑی سی چائے پیتے پیتے اور ممی کا بھی آج بار تھے ممی کو بھی چائے پیلاؤں گی اور ممی کے ساتھ بھی بات کریں گے سارے ایک ساتھ بیٹھ کے چائے پییں گے تو اب دودھ گرم کر رہی ہوں کیونکہ شام کو میں نے دودھ مانگایا ہے تو اب دودھ گرم اس لئے شام کو کرتی ہوں کیونکہ اب گرم کر کے اس کو عبال کے رکھ دوں گی تھنڈا ہونے کے لئے تو صبح تک ملائی موٹی آ جائے گی اور پھر ملائی اتار کے وہ مکھن کے لئے جمانے کے لئے رکھ دیتی ہوں اور صبح لڈو کو پال جی کو مکھن نکال کے بھوگ لگاتے ہیں اور ممی کے لئے سیو منگا لئے کیونکہ آج ممی روٹی نہیں کھائے گی آنے نہیں کھائے گی ورتہ ہی کادسی کا تو اب ممی کے لئے بنا رہی ہوں ایپل شیک تو اس کے لئے ایپل چھلوں گی اور تھوڑا سا دودھ اور چینی ملا کے اس کو میں گرینڈ کر دوں گی اور پھر لڈو کو پال جی کو بھوگ لگانے کے بعد پھر ممی ورت کھول لے گی اور سرما جی آ جائے ہیں تو کہہ رہے ہیں میرے لئے بھی کچھ چٹ پٹا بناو تو اب پوچھوں گے ان کے لئے کیا بناو کیونکہ انچومن بھی نہیں ہے وہ دوست کے گھر گیا ہے پروجیکٹ بنانے کے لئے اور گڑو بھاوکا کے گھر گئی ہوئی ہے کھیلنے کے لئے تو اب بچے بھی نہیں ہیں تو دونوں آ جائیں وہ تو اب پوچھوں گی بہن بھائی سے سب کو بھئی اب کیا کھانا ہے ہر ایک کے لئے تو الگ الگ رسک بنائی نہیں جائے گی تو اب تینوں ہی کھٹے ہو کر ہی بتا دیں گے کہ کیا بنے گا تو سرماجی تو کہہ رہے ہیں میرے پیچھے سے تم نے پالک کے پکوڑے کھائی تھے بھائی تو اب میرے کو بھی کھانے تو اب شاید پالک کے ہی پکوڑے بناوں گے آلو پالک پیاج کے تو تھوڑے دیر میں بچے بھی آ جاتے ہیں ان سے پوچھ کے پھر بناوں گے آلو پالک پیاج کے پکوڑے یا پھر کچھ باہر سے مانگاتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کیونکہ اس کے پاپا آئے ہیں اب چار دن میں تو گڑڈو مانے گی تو اسے نہیں کچھ چٹ پٹا کھائے گی تو اب وہ آ جاتی ہے تو پوچھوں گی اس سے کہ بھائی کیا کھائے گی گھر پہ کچھ بنایا یا باہر سے مانگوائیں انشمن کے پاس بھی انشک پاپا نے فون کر دیا ہے سرماجی نے کہ بھائی بیٹا گھر پہ آ جاؤ بس اب بہت دیر ہو گئی تین گھنٹے ہو گئے گئے ہوئے تو گھر پہ آ جاؤ بس اب سردی کی رات ہے باہر نہیں جانا یہ دیکھیں بھائی گڑڈو اپنے پاپا ایک ساتھ چپ کی ہوئی ہے بلکل کیونکہ چار دن میں پاپا ملے ہیں تو آج تو یہ اپنے پاپا میں چپ کی رہے گی بلکل آئے ہیں تب سے اور یہ دیکھیں انشمن بھائی بہت بیزی ہے فون دیکھ رہا ہے پہلے تو پروڈیکٹ بنانے چلا گیا تھا سائنس کا اب فون دیکھ رہا ہے تو ابھی تو یہ دونوں بہن بھائی سوئیں گے نہیں کیونکہ یہ تو اپنے پاپا ایک ساتھ آج باتیں کرے گی آئی تھی تب بابی کا کے گھر چلی گئی تھی سکول سے کھیل لیں اب پاپا ایک ساتھ بات کری پاپا سے آج اس نے مانگوائے چلی پٹیٹو کیونکہ پاپا چار دن میں آئے تھے اور ممی پیسے دیتی نہیں ہے میں نے باپ کو بتایا تھا وہ لوگ میں کے پانچ روپے مانگ رہی تھی تو میں نے تو اس کی پٹائی کر دی تھی میں تو پیسے دیتی نہیں ہوں اور اپنے پاپا کو پٹا لیتی ہے تو پاپا کے پاس اس نے چلی پٹیٹو مانگوائے اور چلی پٹیٹو کھائی ہے اور اب میں نے بنایا ہے آج آلو پکوڑے تو وہ کھائیں اب ہم نے سب نے تو آج کھانا بھائی روٹی نہیں بنائی آج بس پکوڑے ہی کھائے ہیں اور یہ تو دونوں بہن بھائی ابھی سوئیں گے نہیں وہ تو اپنے پاپا کے ساتھ مووی دیکھ رہی ہے اپنا سپنا بنی منی اور انشمن فون دیکھ رہا ہے اور ممی بھی سو گئی ہے ممی نے ورد کھول لیا ہے اپنا اور سو گئی ہے ممی کی بھائی ایسی رہتی ہے تو ممی بھی لیٹ گئی ہے اپنے کہہ رہی ہے بیٹا بس میرا دروازہ بند کر دیں میں تو سو رہی ہوں تم چاہے کتنے بجے تک ہی سو تو بس ان کو بھی سولاتی ہوں اور گڑو تو سوئے گی نہیں یہ تو اپنے پاپا کے ساتھ ہی باتیں کری کیونکہ اس کی تو کل چھٹی ہے تو یہ تو سوئے گی نہیں ابھی اپنے پاپا سے لڑ پیار کرواری ہے کہہ رہی پاپا میری چھٹی اور نہ اس نے آج اپنا عمر کیا کہہ رہی ممی آج کل کی بھی چھٹی ہے میری پرسو سنڈے کی بھی چھٹی ہے تو میں سنڈے کو کروں گی کل بھی نہیں کروں گی کام اور انشمن کو جانا ہے تو انشمن کی کل کلاس تو نہیں لگے گی بس پریکٹیکل ہے اور ان کا جو کرسمنس ہے وہ سکول میں ہوگا پروگرام تو اس کے بھی زیادہ ہوئی ہے اس لئے یہ بھی نہیں پڑھ رہا اب موبائل ہی دیکھ رہا ہے تو اسی کے ساتھ اس بلوگ کا این کرتی ہوں آشا کرتی ہوں آپ کو میرا بلوگ اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگے تو لائک کرنا کمنٹ کرنا شیئر کرنا اور اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا جائے شریف کشنا موسیقی